جی السلام علیکم میٹ والا ہے ویسے تو قریب بھی ایک تھا بلکل بلڈنگ کی بیک سائیڈ پر ایک نیسٹو مارکٹ ہے اس کے اندر جیسے کہ سب کچھ ہوتا ہے مارکٹ میں جیسے کل ویڈیو میں میں نے بتایا تھا میری فرس ویڈیو تھی اس میں سب کچھ ایک ہی سٹور کے اندر موجود ہوتا ہے مگر میں نے کہا وہ جو ہے تھوڑا فریش مل سکتا ہے فریش موسلی مل جاتا ہے جو انڈویجیل ایک شاپ ہوتی ہے میٹ کی وہاں سے زیادہ فریش مل جاتا ہے کیونکہ یہ سب میٹ وغیرہ بھی موسلی انڈیا اور پاکستان اور بنگلہ دیش اور ان جگہوں سے موسلی آیا ہوتا ہے جو ہم یوز کرتے ہیں تو ہم نکل گئیں دکان کی طرف اور یہ رستے میں ہمارے گھر کے قریب ہی آتا ہے چھوٹا سا موویلہ یہ جگہ ہے شارجامی یونائٹڈ ارب ایمیرٹس تو یہاں پر جو ہے بس ٹینڈ ہے ان کا یہی سیریہ میں ذرا کدائی وغیرہ اور یہ سب کیا ہوا ہے ایک چیز ہے وہ بتا دوں کہ جب میں یہاں شاپ پر پہنچا اور میں نے ان سے پوچھا گوشت کو کہتے کہ ویڈیو نہیں بنا سکتے ٹھیک ہے میں نے گولا نہیں بنا سکتے ہم کہیں اور چل جاتے ہیں تو ہم اپنی بلڈنگ کے قریب نیسٹو کے پاس آگئے خیر وہاں سے میں نے ایک گوشت لے لیا تھا اور دوسرا گوشت جو میں یہاں سے لینے آئے تھا چیکن کا اچھا تو یہاں ہے اور کیا بات ہے یہ ہر چیزیں اچھت کے نیچے مل جاتی ہے کیا بات ہے وہاں میں نے اپنا باکس میں شاپ پر رکھا ایک جو وہاں سے گوشت لیا تھا اور یہاں آگیا چکن لینے ترہ ترہ کے چکن پڑھوں میں بون لیس بون کے ساتھ لیگ والا فلان 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 ساتھ ہی ہے یہاں پر مچھلی کیا بات ہے ہمارے بنگالی بھائی بہت مچھلی کھاتے ہیں اور یہاں پر جو ہے کام چالو ہے مگر یہ کہتے کہ بھائی دس منٹ لگیں گے کام بہت زیادہ ہے تو ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے کوئی مشکل نہیں ہے ہم کچھ اور کرتے ہیں دس منٹ آپ اپنا کام کیجئے تو ہم آگئے یہاں کچھ پیاز پڑے ہیں آلو پڑے ہوئے ہیں پیاز پاکستان کے آئی ٹھنک اور آلو مصر کے بھی ہیں ایجپٹ کے اور پاکستان کے بھی پڑے ہوئے ہیں یہ لیفٹ میں جو ہے آپ کے مصر والے ہیں اور رائٹ میں پاکستان کے ہیں موشلی اکاڑا کے جو ہے بہت زیادہ پیداوار ہوتی ہے وہاں پر میرے نان کا یہ اکاڑا یہ خیر واو بیوٹیفر ترہ ترہ کی خوبصورت خدا نے دی ہوئی نعمتیں اچھا ہم پھر آگے آگے سیکشن جہاں پر ہوتا ہے دودھ دہیں لسی اور یہ سب چیزیں یہ سب پیکنگ میں موشلی ہوتا ہے اچھا لیفٹ میں میرے یہ سب چیزیں رائٹ میں جو ہے جوس اور یہ سب چیزیں یہاں پر لیفٹ میں جو ہے جوسیزیں ترہ ترہ کیس میں مین دو ایک دو کمٹیز ہیں آلین ہے جس طرح حیاتنا ہے یہ سامنے سب کو پیپسی سب بھی جانتے ہیں خیر جب تک منہ کا گوشت بنتا ہے تو یہ سب جو ہے آپ کو دکھا دیں کیا کہتی جاتے ہیں آئی خواہ رڈ بول اچھا تو میرا نام ہے وقار جیسا کہ میں نے پہلے بھی انٹرڈیوز کروا دیا تھا اور میرے چینل کا جو ہینڈل ہے اس میں بھی لکھا ہویا ورڈ آف وقار تو خیر یہ سب میں نے سوچا کہ یار کیوں نہ حرکت کریں حرکت کے ساتھ موٹیویشن بھی آتی جائے گی ایڈیٹنگ بھی سیکھ لیں گے یوٹیوب کے ساتھ ساتھ ویڈیوز بھی بنا دیں گے اور آپ کو بتا دیں گے کہ ارب کنٹری یونائٹڈ ارب ایمیرٹس میں کس طرح جو ہے زندگی بسر کی جا رہی ہے یہاں پر میں ہوں پاکستان سے واو کیا خوبصورت سبزیاں اور پھل خیر بھائی نے یہاں پر جو ہے جلدی جلدی سے ہمارا بھی جو ہے بون لیس چکن تیار کرنے کی کوشش جاری رکھی میں دو نکلو گیا تھا بھائی پھر ایک بنانے لگ گیا پھر میں نے بولا دوسرا اور بنا دو اس نے دوسرا بھی نکال لیا بنا دیا تینکی سو مچ بھائی آپ بہت پیارے بھائی ہیں ہمارے ہم موشلی انڈین پاکستانی بنگالی یہ سب لوگ ہم وہاں پہ جو ہے کام کرتے ہیں واو یہ مجھے پرانز پتہ نہیں کیا بز جیسے کیا کہتے ہیں لیکن میں نے آج تک یہ کھائے نہیں ہے لیکن سونا ہے کہ مزے کے ہوتے ہیں خیر پھر ہم نے جو ہے اپنا بیک جو بوکس میں رکھا تھا وہ اٹھایا اور یہاں سے چکن لیا پیمل کی اور ہم باہر کی طرف نکلتے ہوئے نیسٹو کو اللہ حافظ کرتے ہوئے نکل گئے خیر میں نے کہا چھوٹی سی آج ویڈیو بناتے ہیں پھر ہوگی ملاقات اپنا خیار رکھئے اللہ حافظ